بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید ارشاد حسین وید گجرانوالا سٹی سے جی عزیز عطب اکرام یہ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ایک پودا میں دکھا رہا ہوں بڑے غور سے اس کو دیکھ لیں یہ عام لگا ہوتا ہے یعنی سڑکوں کے کناروں میں باغوں میں یہ آپ کو عام مل جائے گا اسے ہم چائنہ روز بھی کہتے ہیں اور گڑھل شاید یونانی میں اس کو بولا جاتا ہے اس کو غور سے دیکھیں یہ انتہائی مفید ہے جی انسانی صحت کے لیے اندرونی طور پہ بھی اور بیرونی طور پہ بھی یہ اگر غور سے دیکھیں یہ اس کی پنکھڑی ہیں یہ پھول کی پنکھڑی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور یہ اس کا پولن ہے جس کے اوپر اس کے سیڈز جو بیج لگتے ہیں یہ جو بیج ہیں یہ کھانے کے طور پہ اس کو استعمال نہیں ہوتے ہیں جب بھی اس کو استعمال کرنا ہے اس کو پولن کو اس کا بیچ سینٹر میں سے اس کو نکال دیں تو دیکھتے ہیں جی یہ جو عشدی اللہ نے آپ کو دی ہے یہ انتہائی مفید ہے کہاں کہاں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں اس پہ کسی دن میں پورا ایک لیکچر ڈالوں گا یہ چائنہ روز گڑھل عام لگا ہوتا ہے یہ اس کے پتے آپ دیکھ رہے ہیں غور سے دیکھیں عام ہے ہر جگہ آپ کو مل جائے گا تو اس کے بارے میں اگر میں ایک دو چیزیں شیئر کروں نسخہ جات کے حوالے سے تو جو سب سے اہم چیز ہے جو لوگ پریشان ہیں اپنے بالوں کے حوالے سے ہاں مہیلائیں ہاں پورش ہے یعنی کوئی خاتون ہے یا کوئی مرد ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے بال جھڑتے ہیں گرتے ہیں خواتین میں دو موے بال بنتے ہیں یعنی بالوں کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی روگ آپ کو ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے اس میں اگر آپ اس کے پتے دیکھیں یہ جو پتہ ہے یہ دیکھیں اس پتے کو کم سے کم آٹھ سے دس پتے اس کے لے لے اور چار سے پانچ اس کے یہ جو پھول لگے ہوئے ہیں یہ لے لیں اور ایک پاؤ کوکونٹ آئل کے اندر اس کو ہلکی اور دھیمی آنچ پہ اس کو پکائیں جب دیکھا کہ یہ پتے اور اس کے جو پھول ہیں یہ پکے سڑ چکے ہیں جس طرح ہم فرائی کرتے ہیں کسی چیز کو جس طرح گھروں میں اکثر آئل کے اندر آپ اپنا جو پیاز ہے اس کو فرائی کرتے ہیں تو جس طرح دیکھا ہلکی آنچ پہ یہ فرائی ہو چکا ہے تو اس کو نکال دیں اور جو تیل ہے اس کو سنبھال کے رکھ لیں آپ لوگ یہ تیل بالوں کے لیے اتی اتم ہے بازاری کسی بھی تیل کا جو بھی آپ لوگ استعمال کرتے ہیں یہ اسے تقریباً سو گناہ زیادہ کام کرتے ہیں اس کو ویسے بھی توڑ کے کھایا جا سکتے ہیں اگر یہاں پہ اگر میں بات کروں تو یہ اس کا نیچے ڈنٹل سا ہے اس کو یہاں سے پکڑ کے اگر آپ کھینچ دیتے ہیں اور اس کا جو اندر کا حصہ ہے ایک نالی سی بنے گی اس نالی کو اگر آپ چوستے ہیں تو قدرتی طور پہ اس کے اندر شہد ہنی پائی جاتی ہے اور اس کے اوپر ایک تطیعہ بھی آکے بیٹھتا ہے ایک تطیعہ یہ سنسکرت کا لفظ ہے تطیعہ ہم کہتے ہیں جسے آپ بھرنٹ کہہ دیتے ہیں پنجابی میں پونٹ کہہ دیتے ہیں ایک بڑا موٹا سا ہوتا ہے وہ وہ تیلے کے طور پہ بڑا اچھا استعمال کیا جاتا ہے وہ آپ کسی بھی تیل کے اندر اس کو جلا کے رکھ لیں اور اس کا استعمال کریں تو یہ تیلے کے طور پہ بہت زبردست رہتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کروں تو یہ جن لوگوں کو پت کے قارن گرمی کی وجہ سے اگر منی کی کمی ہے سپرم کی کمی ہے تو یہ وہ بھی دور کرتا ہے اور یہ مغلز منی بھی ہے اس میں میں ماجون بنا کے دیتا ہوں اسی پھول کی اس میں یہ جو پولن ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پولن اس کا اس پولن کو ہم نکال دیکھتے ہیں اور باقی یہ جو پھول کی جو پنکھڑییں یہ جو اگر آپ پنکھڑییں دیکھیں آپ اس کی یہ جو پنکھڑی ہے اس کی اس کا جس طرح گلکند بنتا ہے بالکل اسی طرح اس کا آپ گلکند بنائیں مشری کے اندر اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سپرم کم ہے یا منی کی مقدار کم ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائمنگ کی کمی ہے تو یہ ممسک بھی ہے اور انتہاد درجے کا ممسک ہے یہ اگر آپ بنائیں اس کا استعمال کریں تو بہت مفید ہے آپ لوگوں کے لیے یہ میرے اپنے گارڈن میں لگا ہوا تھا میں نے کہا چلے آپ لوگوں سے یہ اس کی ویڈیو شیئر کر دوں تو یہ عام چیز ہے مل سکتی آپ کو ہر جگہ پہ اور اس پہ انشاءاللہ ویڈیو بھی ڈالوں گا جی اپنا اس پہ لیکچر پورا کمپلیٹ میرا لیکچر آئے گا اس پہ انشاءاللہ وہ بھی آپ گوھر سے سنیے گا اس کے اور بھی بہت سارے بینیفیٹس ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو اجازت چاہتا ہوں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ